اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کرنا ٹک سے شکیل احمد برو میرا سوال یہ ہے کہ ہم آن لینڈ ٹینڈر بھرتے ہیں ٹینڈر ملنے کے بعد وہ کام ہوتا ہے روڈ اور بلڈنگ کا کام جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد میں جب بل لینے کی باری آتی ہے تو اس کو ہم بلڈ ریکارڈ کر کے آفیس میں دیتے ہیں آفیس میں دینے کے بعد وہ فائل جو ہے چیف آفیسر کے پاس اے ڈیبل ای کے پاس ڈیبل ای کی پاس آتی ہے تو مجبورا ہم بغیر رشمت دے کے انہوں فائل کو آگے نہیں بڑھاتے اس کے لئے ہم کو چار ٹکے پانچ ٹکے مجبورا پیسے دینا پڑتا ہم پیسے نہیں دیں گے تو کل ہو پر سو در سو مہینوں سالوں پر رگھاتے رہتے ہیں بغیر پیسے کے کام ایچھ نہیں ہوتا کیا یہ جاہز ہے کیا اللہ خیز یہ ہمارے بھائی شکل صاحب ہے کرناٹک سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ کاروباری آدمی ہے کہ کاروبار کرتے ہیں اور پھر اسی سے متعلق کوئی فائل کسی آفیسر تک پہنچانی ہوتی ہے آگے بڑھانی ہوتی ہے تو اس میں ان کو دکتوں کا سامنا ہوتا ہے اور پھر وہ مسئلہ حل کرتے ہیں رشوردے کے تو بھائی شاہد کا پوچھنا ہے یہ جاہز ہی کنی تو دیکھیں اگر آپ کاروبار میں کہیں گڑھوڑی نہیں کر رہے ہیں کوئی آپ کی طرف سے کوئی فول نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اور بلا وجہ آپ سے آگے کوئی آفیسر ہے جو آپ کے لئے رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے تو آپ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دے رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن یاد رہیں پھر سے سنیں اگر سامنے والا آفیسر آپ کی فائل بلا وجہ روک رہا ہے تو اگر آپ کے اندر کوئی غلطی ہے کچھ آپ نے غلط کیا ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ معاملہ الگ ہو جائے گا لیکن اگر آپ سیب ہیں آپ نے کوئی غلطی نہیں کیے آپ جائز طریقے سے قانونی اعتبار سے شرع اعتبار سے ہر اعتبار سے ٹھیک کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو دکت ہو رہی ہے اور سامنے والا آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اپنا حق پانے کے لیے اگر آپ رشوت دینا چاہتے ہیں اور رشوت دے کے آپ اپنا حق لے رہے ہیں تو اہلی علیہ نے اس کی اجازت دی ہے یاد رہی کہ رشوت اسلام میں لینا دینا دونوں نہ جائے ظہرہ میں لینا دینا دونوں حرام لیکن جب آدمی مجبور ہو جائے اس کا حق مارا جا رہا ہے تو لینا تو نہیں کہیں گے جائز ہے کیونکہ لینے کے لیے کوئی مجبور نہیں ہوتا ہے البتہ دینے کی گنجائش ہے الضرورات تو بھی المحضورات کبھی کبھی آدمی کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور وہ پورا نہ ہو تو آدمی بہت مشکلوں میں آ جاتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا حق پانے کے لیے اگر اسے رشوت دینا پڑتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یاد رہے ایک بار پھر دورا دوں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے تو اگر سامنے والا رشوت اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ اس نے آپ کی کمزوری پکڑ لگ کی تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ رشوت دے کے آگے بڑھ جائیں اگر آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے پھر بھی آپ پہ ظلم کرتے ہوئے آپ کا کام روکا جا رہا ہے تو ایسے ظلم کی حالت نہیں ہے جب اس طرح سے آپ کے ساتھ ظلم ہوا اتیچار ہو تو ایسے موڑ پہ آپ اپنے بچاؤں میں اور اپنے حق کے حصول میں رشوت دے سکتے ہیں ورنہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب ملد گیا ہوں گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں